موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں یہاں پر یہ کریمی مسالہ سویا چاپ کی ریسپی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلی آئیے جھٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو اس کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر لے رہے ہیں یہ چار سو پچاس گرام سویا چاپ اسٹکس ہیں لگبک یہ سات اسٹکس ہیں تو اس کی ہم یہ اسٹک اس طرح سے نکال دیں گے اور ان کو ہم پیسز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آسانی سے اس کی اسٹکس نکل جاتی ہیں اندر سے اور یہ آسانی سے ہی کٹ جاتی ہیں تو ہم نے یہ سارے اسٹکس کاٹ کر تیار کر لی ہیں اب یہ فرائی کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے یہ آدھا کپ ککنگ آئیل گیس کو ہم نے آن کر دیا ہے جب آئیل ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں ایٹ کریں گے ہم ایک دارچینی کا پیس ایک بڑی لائچی ایک ہری لائچی اور تین سے چار لونگ گرم مسالوں کا فلیور اچھی طرح سے آئیل میں آ جائے گا تو ہم اس میں یہ چاپ کے پیسز جو ہے اس کو گولڈن پنک کلر ہونے تک اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تو اس طرح سے جو یہ گرم مسالوں کے فلیور ہیں وہ چاپ کے اندر تک اچھی طرح سے آ جائیں گے اور اس طرح سے ہماری چاپ جو ہے بہت زیادہ ذائقے دار اور فلیور والی بن کر تیار ہوتی ہے تو دیکھیں چاپ کے پیسز جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں بس اتنا ہی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو اب ہم گیس کو آف کر دیتے ہیں اور یہ سب نکال لیتے ہیں آئیل میں سے اور یہ جو آئیل ہے اس میں سے ہم یہ سارا آئیل نکال دیں گے بس ہم دو بڑے چمچ کے قریب آئیل اس میں رکھیں گے آپ چاہیں تو آپ یہ گرم مسالے بھی نکال سکتے ہیں اب گیس کو ہم نے دوبارہ سے آن کر دیا ہے اور اسی آئیل میں یہ دیکھیں چاپ ہماری اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے تو اب اسی آئیل میں ہم دو میڈیم سائز کی رفلی چوب کی ہوئی پیاز لے کر فرائی کریں گے پیاز کو ہم نے ہلکا سوفٹ ہو جانے تک ہی فرائی کرنا ہے بس تو دیکھیں پیاز فرائی ہو چکی ہے تو ایڈ کر دیں گے اس میں ہاپ ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور دو میڈیم سائز کے رفلی چوب کی ہوئے ٹماٹر اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکائیں گے تھوڑی دیر اب ہم ان کو کور کر کے ان کے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جانے تک پکا لیتے ہیں تو دیکھیں اس کو اب تین سے چار منٹ لگے ہیں پکنے میں اور یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں پیاز بھی ٹماٹر بھی تو اب ہم نے گیس کو آف کر دیا ہے اور ان کو ایک پلیٹ میں نکال کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایک مکسی گرینڈر جار میں ڈال کر اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اب اسی کڑھائی میں ہم یہ آئیل لیں گے دو بڑے چمچ کے قریب یہ وہی آئیل ہے جس میں کہ ہم نے چاپ کو فرائی کیا تھا تو اس آئیل میں ہمارے گرم مسالوں کے فلیور بھی ہیں گیس کو آن کریں گے اور یہ گرینڈ کیا ہوا مسالہ جو کہ پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ تھوڑا سا پانی میں جار میں ڈال کر اس طرح سے ڈال دوں گی تاکہ ہمارا سارا پیسٹ اس میں آ جائے اور اس کو آئیل میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ایڈ کریں گے اس میں ہم ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ٹیس کے اکورڈنگ لال میچ پاوڈر ون فور ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ٹیس کے اکورڈنگ ہی نمک اب ان مسالہ کو اچھی طرح سے اس میں پیسٹ میں مکس کریں گے گیس کی فلم کو میڈیم ہی رکھنا ہے اب آپ نے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ادھرگ لسن کا پیسٹ اور دو چمچ گاڑا والا دہی اب دہی کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک پکانا ہے اتنا کہ دہی اچھی طرح سے بھن جائے مسالوں کے ساتھ اور اس کا آئل جائے وہ بھی سیپریٹ ہو جائے یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے مسالہ اچھی طرح بھن چکا ہے تو اس میں ایڈ کریں گے اب ہم یہ کریم آپ کریم لے لیں یا ملائی بھی لے سکتے ہیں آپ دودھ کی تو یہ ون فورت کب یعنی کہ دو بڑے چمچ کریم ہے یہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے بند ٹی سپون کسوری میتھی پاوڈر اور اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو کبر کر کے پکانا ہے تاکہ اس کا جو سارا آئل ہے وہ اچھے سے سیپریٹ ہو جائے اور ہمارا سارا مسالہ جو ہے وہ اچھے طرح سے اچھی طرح سے بھن کر جال سا بن چکا ہے تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم یہ سویا چاپ جو کہ ہم نے فرائے کی تھی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ضرورت کے مطابق ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اب آپ یہ دیکھ لیے گا کہ آپ نے اس کو بنانے کے کتنی دیر کے بعد اس کو سرک کرنا ہے تو میں یہ پر یہ ون فورت کپ کے قریب پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو کور کر کے میں تین سے چار منٹ تک میڈیم فلم پر ہی پکاؤں گی میں آپ اپنے گریوی کے حساب سے تھوڑا پانی کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کتنی دیر کے بعد سرک کرنا ہے کیونکہ چاپ جو ہوتی ہے تھوڑا پانی اپنے اندر سوک لیتی ہے تو یہ رکھنے کے بعد اور تھوڑا ٹھک ہو جاتا ہے اب اس کو کور کر کے بس ہم کتنی اچھی لگ رہی ہے بس دل کر رہا ہے بس جلدی سے اس کو سرف کریں اور جلدی سے اس کو کھانا شروع کر دیں تو پھر دیر کس بات کی چلی آئیے اس کو سرف کرتے ہیں اب تو آپ بھی اس کو جلدی سے اس کو بنائیے گا اور اس کے مزے لیجئے گا آپ اس کو تندوری روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو سادہ چاول کے ساتھ پراتے کے ساتھ پوری کے ساتھ اور سادہ روٹی کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی زیادہ ذائقہ دار بنتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنا تو بنتا بھی ہے اور پلیز مجھے اپنا فیڈبیک دینا بالکل نہ بھولیں جی ہاں مجھے فیڈبیک ضرور دیا کیجئے کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں اور اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی بہت ہی مزے مزے کی آسان سی ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی